السلام علیکم دوستو فخر زمان اکیڈمی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشاندید اور ایک اور خوشخبری کے لادیوں کے لیے کہ فخر زمان نے ایک اور اکیڈمی بنائی ہے یہ اکیڈمی کہاں پر ہے اس میں کیا کیا سہولیات ہے کتنے پچز ہے ترف پچز کتنے ہیں سیمنٹڈ پچز کتنے ہیں اور سنا ہے گراؤنڈ بھی ساتھ موجود ہے اور یہ ایسی ایریا میں ہے جو کہ بہت محفوظ ہے تو دیکھئے تمام معلومات کے لیے ہماری ویڈیو تو دوستو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کتنے پچز ہے اور ترف پچز کتنے ہیں اور سیمنٹڈ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں دو پچز جو ہے اس پر گراس لگا ہوا ہے اور زبردست قسم کی جو بلکل جدید قسم کی اکیڈمی ہے جہاں پر نیٹس جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں گراس جو دو پچز پر ہے اس طرح یہ دیکھئے چار اور ترف پچز ہیں جو کہ بلکل زبردست انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے جو پچز ہیں وہ یہاں پر موجود ہے اور اس پر کام ہوا ہو چکے اور ابھی مزید کام اس پر ہو رہا ہے چونکہ یہ اکیڈمی ابھی انڈر پراسس ہے تو کام جاری ہے نیٹس کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہم آپ کو بتاتے چلے کہ چار سیمنٹڈ جو پچز ہیں وہ اس اکیڈمی میں موجود ہیں جو ناکنگ کے لیے ہوں گے انشاءاللہ بچے یہاں پر ناکنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اکیڈمی کے انشارج ہے ڈاکٹر گوھر زمان جنہوں نے مردان کی جو انڈر اکیڈمی ہے وہ بنائی ہے اور اس پر کام کیا اور اس کو بالکل سیٹ کیا اور آج اس کو تقریباً ڈیل سال ہو گیا ہے وہ کام جاری ہے اس پر سینکلو لڑکے وہاں پر کھیل رہے ہیں تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اکیڈمی بھی کامیاب ہوگی جی دوستو جس طرح میں نے بتایا کہ ڈاکٹر گوھر زمان اس اکیڈمی کے ڈریکٹر ہے اور اس سے پہلے جو فخر زمان انڈور اکیڈمی انہوں نے اس کو بنایا تھا قائم کیا تھا اور آج انشاءاللہ کے فضل سے بہت زبردست طریقے سے وہ جاری اور ساری ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اکیڈمی کہاں پر ہے یہاں پر کتنی سہولیات موجود ہے اور کون سی ایلیا کے لیے بچوں کے لیے یہ موضوع ہے جی ڈاکٹر گوھر زمان صاحب بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ فخر زمان اکیڈمی کی جو دوسری برانچ ہے اس کے معلومات جی بلکل یہ جو اکیڈمی ہے یہ رسالپور کینٹ کے اندر واقع ہے یہ جو سٹیف لیا تھا فخر زمان نے وہ یہ تھا کہ مردان میں جو ہماری اکیڈمی ہے وہ تو انڈور ہے تو ایک اوڈور اکیڈمی کی بہت اشتر ضرورت تھی تو یہ یہاں پر دس سال کے لیے ہم نے ان کے ساتھ ایک ایموریو سائن کیا ہے تو اس بیس پر ہم یہ بنا رہے ہیں یہ جو یہاں رسالپور کے لوگ ہیں ڈوشیرہ کے لوگ ہیں تاکہ مردان تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ فیسیلٹی ہوگی یہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ انشاءاللہ اکیڈمی ہوگی جو کہ اوڈور ہے اس میں یہ ہے کہ چھے جو ہیں وہ ٹرف وکٹس ہیں جس میں دو جو ہیں وہ گرین وکٹس ہیں جس پر گراس ہے اور چار جو ہیں وہ لاکنگ وکٹس ہیں سیمنٹڈ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہیں ہمارے پاس جیم فیسیلٹی بھی ہوگی یہاں پہ گراؤنڈ بھی ہے کرکٹ یہاں پہ واکنگ ٹریک بھی ہے جس پہ بچے رننگ کر سکیں گے تو انشاءاللہ ایسی کوئی چیز ہوگی نہیں کرکٹر کے لیے جس کی کوئی کم یہاں پہ ہوگی انشاءاللہ جی دوستو جس طرح آپ نے ڈاکٹر گوھر زمان سے سنا کہ سٹیٹ آف دی آرٹ اکیڈمی ہے اور سٹیٹ آف دی آرٹ اکیڈمی میں فخر زمان خود آ کر یہاں پر پریکٹس کریں گے چونکہ ان کا گھر بھی پاس ہی ہے تو یہ ایک اور سیناریو ہوگا دیکھئے ہم آپ کو مزید اس ویڈیو میں بتائیں گے گراؤنڈ بھی آپ کو دکھائیں گے اور جو ہمارا ایڈمیرسٹریشن بلاک ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی